جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریے سے آج بشرا بی بی نے دو الزامات لگائیں اور دونوں الزامات بڑے خوفناک ہیں ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تین لوگ ذمہ دار ہوں گے وہ تین لوگ کون سے ہیں جن کے بارے میں بشرا بی بی نے آج انکشاف کیا اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے شہد میں زہر دے کے مارنے کی کوشش کی گئی ہے اب یہ زہر کب دیا گیا تھا کیا واقعہ تھا اور بشرا بی بی کن تین لوگوں کا ذکر کر رہی ہیں یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر دی ہے جلسہ کب ہوگا کہاں ہوگا اور کیا اس سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے آج بی اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب کا کیس چل رہا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جس میں بشرا بی بی بھی اس کیس کا حصہ ہیں لہذا آج عمران خان صاحب کو جیل سے ان کی عدالت میں لائے گیا تھا اور اس کے ساتھ بشرا بی بی کو بنی گالا سے باقیدہ اسکارٹ کر کے انہیں بھی جیل میں لائے گیا اور جب وہاں پہ ہیرنگ سٹارٹ ہوئی تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں وہاں اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس بار کیونکہ سیکیورٹی کا ایشو ہے تو اس لیے عدالت کے اندر زیادہ لوگ نہیں ہوتے اور زیادہ لوگ نہ ہونے کی وجہ سے اس بار جو میڈیا ہے اس کو بھی آگے کی صف میں بٹھا دیا گیا تھا تو اب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک دیوار ہے وہاں پہ اس دیوار کی دوسری طرف پہ میڈیا کو رکھا جاتا تھا اور اس سائٹ پہ جنرل پبلک بیٹھتی تھی پھر وکلا بیٹھتے تھے پھر عمران خان صاحب بیٹھتے تھے اور پھر ان کے بلکہ سامنے وہاں پہ جج صاحب بیٹھتے تھے لیکن اب کیونکہ زیادہ پبلک نہیں ہے تو میڈیا کو پچھلی صف سے نکال کے اگلے کیابن میں لے آئے تھے اور اس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب کو بات کرتے ہوئے زیادہ سہولت ہوئی تو آج جب میڈیا وہاں پہ موجود تھا تو عمران خان صاحب آئے بوشہ بی بی کے ساتھ بیٹھے تھوڑی سی ان کے آپس میں گپ شپ ہوئی اور اس کے بعد اچانک کہ عمران خان صاحب اٹھے اور اٹھ کے آ کے میڈیا سے انہوں نے بات کرنے شروع کر دی اور انہوں نے تین چار نکتے وہاں پہ پیش کی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا تھا شیرف صلی اللہ مروض صاحب کا نام بھی ہم نے دے دیا ہے لیکن اب سپیکر صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کب تک ان دونوں کو نامزد کریں گے یا تائنات کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ چالیس جو ایم پی ایس کے اوپر فارورڈ بلاک پنجاب میں بن رہا ہے میرے لیے ہی نئی انفرمیشن ہے مجھ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی موو وہاں پہ چل دی ہے یا نہیں چل دی میں کیوں کہ پنجاب کے جو پارلیمنی لیڈر ہیں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھ سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہے اب میں کل کوشش کروں گا کہ ان کو بلوا کے ان سے ملاقات کر کے پوچھوں گے کیا واقعی اس ٹائپ کا کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے ایک اور نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو ڈرناللو ہے اس کا جو سائفر ہے اس کی دوبارہ انکوائری کرنی چاہیے کیونکہ اس نے جو پارلیمنی کمیٹی کے اندر جو گفتو کی تھی وہ اس نے چھوٹ بولا تھا لہذا اس کو بلائے جائے بلانے کے بعد اس سے پوچھا جائے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو فوری طور پر اس کی دوبارہ اتحقیقات کر کے اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے پھر انہوں نے آفر کی کہ مجھے آپ جیل میں رکھنا چاہتے تو رکھ لیں لیکن جو میرے ساتھی ان سب کو رہا کر دیا جائے کیونکہ ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے میں جب یہاں پہ موجود ہوں تو ان لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے پھر انہوں نے کہا کہ آٹھ فار وی کو جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ جیلی ہوئے اور ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا گیا تو اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنی ہے وہ غلط ہے آسفلی زرداری صاحب جو ہیں وہ جالی صدر ہیں اور اب جو سینٹ کے الیکشن ہوں گے ان کی بھی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی لہذا اس قسم کے جو ڈرامے ہیں انہیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ قاضی فائزی صاحب سے میں مخاطب ہوں انہیں چاہیے کہ وہ جو نو مائی کے جو پاکستان تحریکن صاحب کی پٹیشنز ہیں ان کو بھی انٹرٹین کریں اور ان کے اندر جو ہم نے سوال اٹھائیں ان کے جواب بھی سٹیٹ سے مانگیں اور ان میں سے جو بنیادی نکتہ وہ یہ ہے کہ جس دن یہ نو مائی کا واقعہ ہوا تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ کس نے ختم کی تھی کس نے اڑائی تھی ان لوگوں کو بھی سامنے لائے جائے جب وہ لوگ سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو یہ سارا معاملہ کھلتا ہوا نظر آئے گا پھر انہوں نے کہا کہ میں بالکل فٹ ہوں ٹھیک ہوں اور یہ جو گورمت ہے کوئی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی اور اس کے بعد میں دیفنیلی باہر آؤں گا اور پبلک میرے ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ وہ ایک لمبی تقریر جو وہ کرتے ہیں تو آج بھی انہوں نے کی جب یہ سارا کچھ بھول چکے وہ تو اس کے بعد وہ دوبارہ واپس کے اور بوشہ بی بی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد بوشہ بی بی اٹھیں اور انہوں نے میڈیا سے بات کرنی شروع کر دے یہ یاد رکھیں کہ بوشہ بی بی دوسری مرتبہ میڈیا سے براہ راست مخاطب ہوئی ہیں اس سے پہلے جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا غالباً میرے خیال تین فوری کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو پہلی ہیرنگ تھی اس میں بوشہ بی بی کو سب سے پہلے پھر میڈیا نے پہلی مرتبہ سنا بولتے ہوئے تو انہوں نے اس وقت اپنے کمر سیئے تھے اور آج بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کے انہوں نے میڈیا سے بات کرنی شروع کر دی تو آج وہ دوسری مرتبہ میڈیا سے براہ راست مخاطب ہوئی ہیں جب وہ میڈیا کے طرف جا رہی تھیں تو عمران خان صاحب نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی بلکہ جب وہ بول رہی تھی تو اس دوران بھی عمران خان صاحب ان کے پاس گئے اور ان کو وہ کھینچ کے پیچھے لے گئے اور وہاں پہ ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ انچی آواز میں بولتی رہی اور انہوں نے کہا کہ میں بازمیر لوگوں سے مخاطب ہوں بے زمیر لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں لہذا مجھے بولنے دیا جائے اور پھر عمران خان صاحب خاموش ہوگے سائیڈ پہ بیٹھ کے اور بوششا بی بی وہاں پہ بولتی رہی بوششا بی بی نے دو تین چیزیں بیان کی اپنی قصور میں ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جسمانی طور پہ مکمل فٹ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا جیل سے اور وہ مکمل طور پہ صحت مند ہیں کوئی ان کے اندر کوئی جسمانی خامی یا کمزوری مجھے نظر نہیں آ رہی اور وہ مکمل طور پہ فٹ ہیں جیسے کہ وہ پہلے باہر ہوتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج یہ انکشاف کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب جو ان کی جان کو خطرہ ہے اور اگر ان کو کچھ ہوا تو تین لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور ان تین لوگوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف ان کے ذمہ دار ہوں گے ڈی جی آئیس آئی ان کے ذمہ دار ہوں گے اور ڈی جی سی جو ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہوں گے لہذا میں ریاست کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کی جان کی حفاظت کریں کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی تو یہ انہوں نے انکشاف وہاں پہ کیا بلکہ پراپر دھمکی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب پچھلی مرتبہ مجھے ایڈیالوجی لائے گیا تھا تو میں کیونکہ روزانہ شہد استعمال کرتی ہوں تو میری شہد پیچھ رہ گئی تھی اور وہ ظاہریں میرے کمرے میں تھی اور جب میں واپس گئی اور میں نے وہ شہد استعمال کیا تو اس کے اندر زہر ملا ہوا تھا اور میری طبیعت ٹھیک ٹھا خراب ہو گئی لیکن بہرحال زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں تو میں اس سے بچ گئی لیکن مجھے باقیدہ زہر دیا گیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی مجھے ایک کھانے کے اندر زہر دیا گیا تھا جس کا ذکر وہ پہلے کر چکی ہے کہ مجھے جو کھانا دیا گیا تھا اس کے اندر زہر تھا جس کی وجہ سے مجھے فوڈ پائزنگ ہو گئی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی لیکن زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے لہذا اس نے میری حفاظت کی اور اللہ تعالی میری مزید حفاظت کرے گا پھر انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہا بھی ہوں گے عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے عمران خان صاحب پرائم ایسٹر بھی منیں گے اور اللہ تعالی جو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور عوام جو ہے ان کی بھرپور تائید عمران خان صاحب کو حاصل ہے تو یہ باتیں انہوں نے کی اور اس کے بعد وہ واپس چلے گے یہاں پہ جو رپورٹرز موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ جذباتی تھی بلکہ ان کی آواز کے اندر ایک تھر تھرہٹ سی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ باقیدہ اندر ہی اندر رو رہی ہیں اور وہ روتے ہوئے بات کر رہی ہیں ظاہر وہ برکے میں ہیں اور حجاب میں ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے نکاب کے پیچھے جو ہے ان کی کیا صورتہ لے لیکن جو آواز ہے اس کے اندر باقیدہ جذباتیت تھی اور تھر تھرہٹ تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بات کرتے ہوئے باقیدہ آبدیدہ ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات دروست ہے نہیں لیکن مجھے رپورٹرز نے یہ بتایا کہ وہاں ان کی آواز کے اندر اس ٹائب کی ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نارمل ہیں ایک نارمل قسم کی آواز تھی ان کی تو بہرحال یہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت کے لیے ظاہر دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی مشکل وقت نہ دکھائے اور ہر قسم کے مسائل جو ہیں لوگوں کے کم ہوں اور اس کے بعد وہ پھر ظاہر ایک نارمل زندگی گزارے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کونے اس صورتحال کا ذمہ دار بہرحال عمران خان صاحب خود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب کو کس نے کہا تھا کہ وہ نو مئی جیسے واقعات کو آرکیٹیکٹ کر لیں یا اسے ڈیزائن کر لیں یا اس کی کوئی پلاننگ کر لیں کیونکہ یہ وہ واقع ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کے سارے راستے بند کر دی ہیں اس سے پہلے اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی سافٹ کارنر تھا بھی تو اس واقعے کے بعد وہ سافٹ کارنر ختم ہو گیا ہے اور اب میرا نہیں خیال کہ کوئی افواج پاکستان کسی وقت عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش چھوڑے گی یا کوئی ان کے ساتھ نگوشیٹ کرے گا ہو سکتا ہے حالات کو بہت زیادہ دیگرگو ہو جائیں اس حکومت کے اور یہ گورنمنٹ سسٹم نہ چلا پائے اور اس کے بعد کوئی اپشن پاکستان کے پاس نہ بجے اور عمران خان صاحب کو لانے پہ سٹیٹ مجبور ہو جائے لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی اس ٹائپ کا اپشن مجھے نظر نہیں آتا اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤ کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پانچ سال پورے کر جائے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے اور جب اپشن نہ ہو تو پھر آپ کو ان لوگوں پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے جن سے آپ بہت زیادہ متمہین نہیں ہوتے یا جن کی کارکردی سے آپ کو بہت زیادہ توقوات نہیں ہوتی اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت مجھبوری ہے پاکستان کی لہذا اسٹیبلشمنٹ ان کو چلائے گی اور یہ پہلی گورنمنٹ ہوگی جو پانچ سال پورے کرے گی اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریکنٹ صاحب کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کے لئے ایک واپشن کھل جائے گا دوسرا میری ریڈنگ ہے کہ ویسے تو غائب کے حالات ظاہر ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اور کوئی چیز بھی پاکستان کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے کسی وقت بھی بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا اور ایٹ کر لیں تو یہاں پہ کسی کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی حتمی طور پہ پشنگوئی نہیں کی جا سکتی لیکن جو آج کی ریڈنگ ہے جو آج کے جو سسٹم ہے جو آج کی صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بھی اتنی جلدی توقع نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دن اکدم جیل کا دروازہ کھلے اور عمران خان صاحب جیل سے باہر ہو اور سیدھے ایوان صدر کے اندر ہو یا پرائیم میشٹر ہاؤس میں ہو تو یہ ممکن نہیں ہے سردس ممکن نہیں ہے پتہ نہیں حالات بدل جائیں تو الگ بات ہے آج گوھر خان صاحب نے بھی تقریر کی جیل کے باہر اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بڑا جلسہ کیا جائے اور وہ جلسہ حیور پکتون خواہ میں ہوگا تاریخ ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کی لیکن یہ ہے کہ انقریب یہ جلسہ ہو جائے گا اور اس جلسے کا جو نام ہوگا وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی ہے اور اس کے دن کا ہم اعلان کریں گے اور پھر ہم کانٹینیوسلی پریشر سٹیٹ کے اوپر ڈالیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اب اگر یہ واقعہ ہی جلسہ ہو جاتا ہے تو یہ پہلی شروعات ہوں گے اس الیکشن کے بعد پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے لیکن میں نہیں خیال کہ پاکستان تحریکن صاحب کو اتنی گنجائش دی جائے گی اس قسم کا موقع دیا جائے گا کہ وہ خیبر پکتون خواہ کے حالات ہی خراب کر دیں آج آپ دیکھ لیں شانگلہ میں ایک خود کو شملہ ہوا جس میں پانچ چینیز بھی مارے گئے اور انتہائی خوفناک صورتی خیبر پکتون خواہ کے اندر اور اس میں یہ موقع دیا جائے کہ علی امین گنڈاپور صاحب ایک بہت بڑا جلسہ کر لیں اور پورے خیبر پکتون خواہ کو کٹھا کر کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کو رہا کر رہے ہیں کہ نارے لگاتے رہیں لیکن اگر یہ جلسہ ہو گیا تو یہ جلسہ ہوگا بڑا کامیاب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوم گراؤنڈ ہے عمران خان صاحب کا وہاں پہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی گومنٹ ہے اور اگر گومنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اگر جلسہ بڑا نہیں ہونا تو پھر کیسے ہونا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جلسہ واقعی کامیاب ہو جائے لیکن یہ جلسہ کوئی سٹیٹ کے اوپر ڈینڈ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا عمران خان صاحب کی اتنی جلدی جان چھوٹتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ کے پاس اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سڑکوں کو گرم کر لیں اور چپ کر کے سائیڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں تو تماشا دیکھنے والے دن گزر گئے ہیں اب اس سسٹم میں چلنا ہے جیسا بھی چلے لیکن بہرحال یہ چلے گا تاکہ پاکستان رائٹ ٹریک پہ آ سکے تو اس ٹریک کو آگے پیچھے نہیں ہونے دے گی اسٹیبلشمنٹ یہ بات وہ ہے جس سے ظاہر ہے پاکستان تحریکن صاحب کو الٹی میلی تسلیم کرنا پڑے گا